بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ سیکنڈ دیئر کے فرس چپٹر جو کہ چپٹر نمبر ون پریادک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اور پریادک سٹی سے لیا گیا ہے تو فرسٹ ہم آتے ہیں پریادک کلاسیفیکیشن کہ پریادک کلاسیفیکیشن ہے کیا چیز تو پریادک کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس بیسڈ اپان اٹامیک ویٹ یا اٹامیک نمبر پر ہے اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم ان کو کلاسیفیکیشن کر سکے اور ان کو سیم گروپس میں ارینج کر سکیں تو ہم جانتے ہیں کہ ایلیمنٹس جو ہیں اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں وہ ون زیرو نائن ہیں جن کی پراپرٹیز ناؤن ہیں ویسے تو ون ایٹین آپ کی پریادک ٹیبل میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن جو کچھ اور نائن ایلیمنٹس ہیں ان کے ابھی تک پراپرٹیز فلی ویریفائیڈ یا فلی ڈسکورڈ نہیں ہو چکی تو اس لئے ہم ون زیرو نائن تک ہی ابھی ان کو گنتے ہیں یا مانتے ہیں اب آتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی کس طرح ہوئی اور کیوں اس کی نیڈ یا ضرورت پیش آئی تو ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ہر ایلیمنٹس کا آپ پراپرٹیز نہیں پڑ سکتے تو ہم نے سیمیلر ایلیمنٹس کو سائنٹس نے کیا کیا ارینج کیا سیم گروپ میں یا ورٹیکل کالم میں تاکہ آپ کو اگر ایک ایلیمنٹ ہے اس کی پراپرٹیز پڑنی ہے تو آپ کو گروپ کا پتہ چلے کہ یہ گروپ فرسٹ کا ہے سیکنڈ کا ہے ترڈ کا یا سو آن تو آپ اس کی پراپرٹیز آپ کے سامنے میں فلی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہ اس گروپ کے ایلیمنٹس کی یہ یہ پراپرٹیز ہیں سپیشلی کیمیکل پراپرٹیز فیزیکل پراپرٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں ایک کی گروپ میں لیکن کیمیکل پراپرٹیز سیم رہتی ہیں تو سب سے پہلے جو کلاسیفیکیشن پر کام ہوا وہ شروعات ہوئیں کلاسیفیکیشن کی شروعات ہوئیا الرازی سے مسلم سائنٹس تھا اور اس نے اس وقت کے ناؤن ایلیمنٹس جتنے بھی ناؤن ایلیمنٹس تھے ان کو کلاسیفائیڈ کیا انٹو میٹلز اور نان میٹلز پھر جب ڈالٹنز آٹامک تھیوری آئی جس نے یہ مین پوائنٹس تھا کہ ایٹمز آفتہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس پوزیز ڈیفرنٹ پراپرٹیز یعنی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو تب سائنٹس نے ریالائز کیا کہ جو آٹامک ویٹ ہے یہی ہی ریسپانسیبل ہے کس کے لئے پراپرٹیز کے لئے تو انہوں نے آٹامک ویٹ کی بنیاد پہ اس کو بیز لیا اور کس کلاسیفائی دا ایلیمنٹس ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کے لئے انہوں نے آٹامک ویٹ کو بیز لیا اور انہوں نے ایلیمنٹس کو ارینج کرنا شروع کر دیا انٹو گروپس اینڈ پیریڈ تو اس سے ہمیں ایک پریادک ٹیبل ملنا شروع ہو گیا جس کو انہوں نے پریادک ٹیبل آف ایلیمنٹس کا نام دیا اور یہ مختلف سائنٹس نے اس پہ کام کیا جو ہم باری باری ایک ایک پڑھیں گے یعنی ان سائنٹس کے بارے جن کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی ان کلاسیفیکیشن جس میں ہمارے پاس ڈوبرینر ٹرائیڈز آتی ہیں نیو لینڈز اکٹیوز آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو کلاسیفیکیشن کی یعنی بہت اہمیت رکھتی ہے یعنی کہ مینڈلیف پریادک ٹیبل جس کو ہم آج بھی ماندے ہیں کہ یہ کیا ہے فنڈیمنٹل ہے یا بنیاد ہے کس کی مارڈرن پریادک ٹیبل تو ہم باری باری مختلف لیکچرز میں ایک ایک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو جو یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس کو سیبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو یا نئے لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کو انفارمیشن مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تھانکیو فار واشنگ دس ویڈیو